دوستو سوگت ایک بار پھر سے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل گیان اونلی ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو لوگ انڈین آرمی میں جانا چاہتے ہیں بھارتی سینہ میں اور ان کو نہیں معلوم ہے کہ اس میں کتنا پڑھائی مارکتے ہیں اور کتنی ہائٹ ہونی چاہیے ایج کتنی ہونی چاہیے ویٹ کتنا ہونا چاہیے چیسٹ کتنا ہونا چاہیے تو یہ سب جان کر یہ آپ کو اس ویڈیو میں ضرور پوری ملے گی تو ویڈیو کو لاشٹ تک ضرور دیکھیں اگر آپ کو انڈین آرمی میں جانا ہے تو اور ہمارے چینل کو سسکرائب ضرور کر لیے کیونکہ ہم اس سے ریلیٹیڈ ویڈیو اپلوڈ کرتے رہتے ہیں چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو دوستو سب سے پہلا ہم یہاں پر بات کرتے ہیں سولڈر ٹریڈسمن کی یہاں پر دیکھیں یہ ٹینٹ پاس مانگ رہے ہیں اور یہ جو آپ یہاں ہائٹ دیکھیں مانگ رہے ہیں یہاں پر ہائٹ نہیں ایج مانگ رہے ہیں سترہ ساڑھ سترہ مانگ رہے ہیں اس کے بعد دیکھیں وہ ڈیٹ مال وہ ڈیٹ آف برث یہاں پر کتنی چاہیے ایک اکٹوبر 1997 سے ون اپریل دوہزاد تین تک ہونا چاہیے اس کے بھی اس سے آپ پیدا ہوئے ہوں گے تو آپ کا یہاں پر یہ ابھی چھے مہینے کا یہ جو آپ کو پڑھ رہا ہے چھے مہینے پہلے کا ہے اس کے بعد یہاں پر سنٹی میٹر یعنی ہائٹ ہائٹ ہر جلے کا ہر سٹیٹ کا ایک ہوتا ہے تو یہ آپ کے اس کے بعد نہیں نا کہیں 166 مانگ تھے کہ 170 مانگ تھے ہمارا یوپی لکھنا اوپر تو یہاں پر 170 مانگتے ہیں اس کے بعد کلو یہاں پر دیکھیں پچاس کے اوپر آپ کا ہونا چاہیے پچاس کے نیچے اگر ہوگا تو آپ ریجیکٹ کر دے جائیں گے اور یہاں پر چشت دیکھ لیے چشت یعنی سنٹ 77 ہونا چاہیے سب کا سیم یہی ہوتا ہے اور پلس پانچ فلانے کے بعد پانچ اور بڑھ جاتا ہے تو فلانے کے بعد پانچ اور بڑھنا چاہیے اس کے بعد یہاں پر دیکھئے ٹینتھ پاس مانگ سیمپل پاس ٹھیک اور یہاں پر تیتیس مطلب ہر ہر مارکس میں ہر سبجٹ میں تیتیس پرسنٹ ایچ نمبر ہونے چاہیے ملک تیتیس پرسنٹ آپ کا ہر سبجٹ میں ہونا چاہیے اس کے بعد یہاں پر دیکھئے سولڈر ٹریڈزمن ایٹھ پاس والوں کو یہ سب کچھ سیم ہے ڈیٹو بڑھ بھی سیم ہے اور چشٹ وغیرہ سب کچھ یہاں پر سیم ہے اس کے بعد بس دیکھئے یہ ایٹھ پاس ہونا چاہیے سیمپلی اور یہاں پر کچھ بھی نہیں مانگا ہے اب بات کرتے ہیں دوسری اب دوسرے یہاں پر باز لیٹھے سولڈر کلر کی آئی سٹور کیپر یا ٹیکنیکل آرمز کی بارے میں ہاں پر دیکھئے ہائٹ مانگیں سترہ سترہ اتنا مانگیں ہیں اس کے بعد بھی دیکھئے ایک ایک ٹوبر ڈیٹو بڑھ بھی اور یہاں پر دیکھئے ہائٹ 162 جیسے میں نے آپ سے بتایا تھے کہ ہر اسٹیٹ کا الگ الگ رہتا ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھے گا کہ کس اسٹیٹ میں آپ کا کون سکت کیا پڑتا تو میں بتاؤں گا اس کے بعد ویڈ سب کچاس سے ہی پڑے گا پچاس سے کم نہیں ہونا چاہیے اور چشٹ سیم ہونا چاہیے اور یہاں پر دیکھئے ان کو کیا چاہیے سولڈر کلر کیپر ٹیکنیکل سب کچھ سیم یہاں پر مانگا گیا ہے ہائی ڈوئٹ سب کچھ سیم ہوئی ہے دیکھیں یہاں پر ہائی ڈینج ہوگا ایک سو پیسٹ ہو گیا باقی یہاں پر جو پڑھائی ہے پڑھائی یہاں پر دیکھیں آپ کی آئی ٹینت پلس ٹو انٹر میڈیئر ایگزام پاس ان سائنس فیزیکس کمیشٹری میتھ ان انگلیش پچاس پرسنٹ مارکس ٹھی آپ کا پچاس پرسنٹ ہر سبجیکٹ میں ہونا چاہیے اور آپ کا چالیس پرسنٹ ہونا چاہیے اور ہر سبجیکٹ میں آپ کا چالیس پرسنٹ نمبر ہونا چاہیے اور ایک اور ٹینت پلس ٹو انٹر میڈیئر ایگزام پاس انسیس کمیشٹری میر بائیو بھوٹانی جو لے گئی انگلیش وید مینمم ٹھیک یہ تھا نرس والوں کا جو لوگ نرسنگ کرنا چاہتے ہیں تو دوستو لگ بھر لگ سب کا سیم ہے میں آپ کو بتا دیا ایج بتا دیا اور آپ کا ویٹ بتا دیا چیسٹ بتا دیا اور ہائٹ ہر جلے کے الگ ہوتی ہے تو وہ میں نہیں بتا سکتے کیونکہ میری ویڈیو ہر الگ الگ لوگ دیکھتے ہیں ہر جلے سے الگ الگ لوگ تو ویڈیو آپ کے ضرور کام آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیے چلیے ملتا ہے نیسٹ ویڈیو میں جب تک لے جائے ہن جائے بھارت